موسیقی اسلام علیکم کیا حال چالیں آپ سب کے امید ہے آپ رو بلکل ٹک ٹاک ہوں گے اور خیریہ سے ہوں گے ہم بھی ٹک ٹاک ہیں اور الحمدللہ خیریہ سے ہیں یہ ہے تھرزڈے مارننگ اور میں صبح ناشتہ بنا رہی تھی اور صبح ہی آج میں اٹھ گئی تھی اور فجر کی نماز پڑھی اور اس کے بعد پھر میں نے اپنا ناشتہ بنا لیا تھا اس لیے کہ آج میرے گھر میں تھی دعوت تھرزڈے کو اور میں نے اپنی کزنز اور خالوں کو بلائے ہوا تھا لنچ پہ تو بس پھر مجھے یہی ٹینشن تھی کہ اب صبح ہی اٹھنا ہے اور سارے کام سٹارٹ کرنے ہیں تو بس میں نے اپنے لیے ناشتہ بنا لیا تھا سارے چھ بجے کے قریب ورنہ میں کہاں اتنی جلدی ناشتہ کرتی ہوں ناشتہ وہی ہوتا ہے سارے نو دس یا گیارہ کبھی بج جاتے ہیں تو بس پھر مجھے دعوت کی ماشاءاللہ ٹینشن تھی تیاری کرنی تھی تو بس اسی لیے پھر میں نے اچھا سا ناشتہ کر لیا تھا اور اپنے لیے یہ ہاربوائی انڈے کا میں نے برگر بنا لیا تھا انڈے والا برگر بس اس میں کباب نہیں تھے اور بس میں نے ایسی انڈے کا اچھا سینڈوچ بنا لیا تھا بس ایک ہاتھ میں موبائل تھا اور ایک سے وڈیو بنا رہی تھی تو پھر اس طرح سے دودھ بھی سائٹ پہ گر گیا تھا خیر آپ لوگ اس کو نور کیجئے گا اور بس یہاں پھر میں نے سمان نکال لیا تھا میٹھے کا اور بہت اچھا ڈیزرٹ بنا رہی تھی میں آج اور میں نے یہاں پہ کلر فور سمئیہ لی تھی ایک عدد میں نے جیلی لی تھی گرین اور ریڈ اور ون لیٹر میں نے مل پیک لیا تھا اور آج بہت ہی ایزی اور بہت ہی کوک ریسیپی ہے بہت ہی مزیدار ریسیپی ہے بس اس میں آپ کو کوئی فورس وغیر بھی ایٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی ویسے ہی بہت مزیدار بن جاتا ہے تو یہاں میں نے ون لیٹر دودھ لے لیا تھا اس کو بوائل کرنے کے لیے رکھ دیا تھا اور یہاں سائٹ پہ میں نے پانی رکھ دیا تھا اس لیے کہ مجھ کو جیلی جمانی تھی تو بس میں نے wiR cup پانی لیا ہے اور دو پیکٹ جیلی ہے اس لیے کہ ہم اس میں کم پانی کا یوسٹ کریں گے اس لیے کہ اگر ہم اس میں زیادہ پانی ڈالتے ہیں تو جیلی بہت پتی ہو جاتی ہے اور بہت دیر میں جمتی ہے تو بس میں نے اس میں تقریباً wiR cup لیا ہے دونوں جیلی کے لیے اور میں اس میں آدھا آدھا پانی ڈال دوں گے مطلب تقریباً پون پون cup ہم اس میں جیلییں پانی ڈالیں گے تو اس سے بہت اچھی جمعے گی ہارڈ جمعے گی اور بہت اچھی اس کے کیوبز جوہے کٹ جائیں گے تو یہاں ہمارا پانی بھی گرم ہو گیا تھا اور جیلی جیلی پہ میں نے ڈال دیا تھا ان کے پاودر پہ بس میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈال دیا تھا اور اب ہم اس کو چمچے کی مدد سے اس کو تھوڑا سا ہم گھول لیں گے تاکہ اس کی چینی جوہے وہ اچھی تھا ڈیزولو ہو جائے اور اس میں لمس نہ بنیں بس جیلی ہماری ہو گئی تھی اور ہم نے اس کو رکھ دیا تھا سائٹ پہ ڈائنی ٹیبل پہ تاکہ یہ اچھی طرح سے جم جائے اور یہاں میں نے کسٹرڈ لے لیے تھا تک میں سکس ٹیبل سپون میں نے اس میں کسٹرڈ لیا ہے وینیلا اور اب میں اس میں دودھ میں ڈال دوں گی اور دودھ بان لیٹا ہے اور کسٹرڈ تھوڑا مجھے زیادہ لگ رہا تھا تو مجھے لگا کہ بہت ہی جلدی گاڑا ہو گیا تو پھر میں اس میں ہارپ ٹیٹر دودھ اور ایٹ کر دیا تھا کہ تاکہ اس میں گھٹلیاں نہ بنیں لمس نہ بنیں تو اس لئے میں نے دودھ اور ایٹ کیا تاکہ بہت زیادہ گاڑا نہ ہو جائے تو اس طرح سے ہمارا کسٹرڈ بھی ریڈی تھا اور یہاں سیوائیوں کو میں نے بوائل کر لیا تھا سائٹ پہ بہت ٹیسٹی میٹھا بنتا ہے آپ نے اپنے گھر میں ضرور ٹرائی کیجئے گا دعوت ہو یا کوئی بھی آپ کے گھر میں تقریب ہو آپ اس کے لئے یہ میٹھا فوراں بنا سکتے ہیں اور بہت کم چیزوں میں ہی بن جاتا ہے بس ساتھ ساتھ کچن بھی پھیلا ہوا تھا تھوڑا ساتھ دعوت کا ہے تو پھر تو بہت ہی کچن پھیل جاتا ہے مگر خیر میں ہاتھ کے ہاتھ اس کو سب سیٹ کر لیتی ہوں اس لئے مجھے اکیلے ہاتھ سے سب کچھ کرنا ہوتا ہے تو میں ہاتھ کے ہاتھ سارے کام کر لیتی ہوں اور یہاں پہ یہ جو ہم جو پھیر ٹرائی بلائی ہیں جو میرے اپنی ہی گھر کی جمعی ہوئے اس لئے کسی دودھ وغیرہ جو آتا ہے تو اس کو جہاں بوائل کرتے ہیں تو اس کی جو بلائی ہٹتی ہے تو میں اس کو جمع کرتے رہتی ہوں تو پھر میں اس کا دیسی گھی بنا لیتی ہوں مگر آج میں نے اس کو کسٹرڈ میٹ کر دیا جس سے بہت ہی ہمارا کسٹرڈ ٹیسٹی ہو گیا تھا بہت ہی یمی ہو گیا تھا تو بہت اچھا فلیور آیا مطلب جو گھر کی جو بلائی تھی وہ بہت ہی اچھی تھی اس لئے میں نے آج اسی کو استعمال کر لیا تھا میں نے کہا جب گھر میں اتنی رکھی ہوئے جمعی ہوئی ہے اور اتنی محنت ہوتی ہے آپ دودھ ابالیں اور پھر آپ اس کو بلائی کو روزانہ سے آپ جمع کریں تو یہ بھی ایک کام ہوتا ہے تو بس یہ ساری چیزیں میں نے اس میں ایڈ کر دی تھی اور بہت ہی مزیدار اور کلر فل سا ہمارا جو یہ کسٹرڈ ہیں سوئیوں والا بہت ہی خوبصورت لگا تھا اور بن کے ریڈی ہو گیا تھا بس پھر اس کے بعد میں نے اس کو ڈش آؤٹ کر لیا تھا اور پھر ہمیں اس کو فریج میں رکھنا ہے تاکہ یہ اچھا اور سار تھنڈا ہو جائے ویسی بھی یہ پنکھے کے نیچے رہ کے بھی کافی اچھا تھنڈا ہو گیا تھا مگر پھر بھی یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی میٹھا ہو اور کسی بھی قسم کا ہو تو وہ بلکل اچھا مطلب تھنڈا ہوا وہی مزیدار لگتا ہے جب ہی میٹھا کھانے میں مزہ آتا ہے بس یہاں میں نے اس کو پر تھوڑے نرس میں نے اس پر ڈال دیئے تھے بادام کٹ کے تاکہ اور مزے کا ہو جائے یہاں ہماری بریانی اور اچار گوش کی تیاری ہو رہی یہاں میں نے سیلہ چامل رکھ دیئے بھگو کے اور پیاز میں نے کٹ لی تھی بہت ساری جو اب ہمیں سالنڈ میں یوز کرنی تھی بریانی میں اچار گوش میں تو مٹن کا میں بنا رہی ہوں اچار گوش جو بہت ہی مزیدار بنا تھا تو میں نے یہاں پہ اس کو رکھ دیا پانی میں بھگو کے اور تھوڑا سا میں نے آئل لے لیا آج ہم بنا رہے ہیں اچار گوش میں تھوڑی سی پیاز بھی میں نے اس میں ایڈ کی تاکہ پیاز سے بہت اچھی گریوی بنتی اور بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے تو اتنی ساری میں نے پیاز کٹی ہوئی تھی تو بس میں نے تقریبا سمجھے کہ دو پیازیں لے کے دو پیاز کے برابر میں نے اس میں پیاز ڈال دی ہے کٹی ہوئی اور اب میں اس کو فرائی کرلوں گی زیادہ میں اس کو فرائی نہیں کروں گی بر ایسی رکھوں گی یہ گوش کے ساتھ ہی بہت اچھی بھن جائے گی تھوڑی سی ہم نے ہاف کک پیاز رکھئے ہم نے اس کو براؤن نہیں کیا اگر براؤن کریں گے پھر وہ جیسے کور میں والا جو ایک ٹیسٹ ہوتا ہے وہ آنے لگتا ہے تو اس لیے میں نے اس میں پیاز کو تھوڑا سا ہاف کک رکھا ہے اور آپ لوگ بھی ہاف ککی رکھئے گا مگر پیاز آپ لوگ ضرور ایڈ کیجئے گا بہت مزیدار ہمارا اچار گوش بنا تھا سب کو بہت ہی پسند آئے تھا اس میں میں نے ایک پیکٹ ڈال دیا تھا اچار گوش مسالہ اور ٹیمارٹر ڈال دیا تھے تین سے چار اور دہی ڈال دیا تھا ایک پاؤں اور اب ہم اس کو ایک ساتھ ہی سب چیزوں کو پکنے کے لیے رکھ دیں گے اس لیے کہ جب تک ہمارا مٹن کوک ہوتا ہے تو یہ ٹیمارٹر دہی پیاز سب اس کے ساتھ ہی کوک ہو جائیں گے اور بہت اچھا سا ایک مسالہ تیار ہوگا اس کا ساتھ ساتھ پکنے سے بس میں نے اس میں پانی ڈال دیا ہے تقریباً دو گلاس کے غریب اور اب میں اس کو ڈھک دوں گے اور پکنے کے لیے چھوڑ دوں گے اب اس کے ساتھ ہی اب ہم ریڈی کریں گے بریانی کا مسالہ یہاں میں نے ڈال دیا ہری مرچیں اور اس میں لیمن اور اچار گوش مسالہ میں نے ڈال گی بھگو کے کلٹ میں رکھ دیا تھا اب جیسی میرا اچار گوش ریڈی ہوئے ہے میں نے اس میں ساری ہرمیٹچے ایڈ کر دی ہیں اب ہم اس کو دم پہ چھوڑ دیں گے یہاں کورما ہم ریڈی کر لیتے ہیں اور بریانی کا یہاں میں نے تقریباً ون کپ آئل لے لیا تھا اس لیے کہ چاول میرے زیادہ تھے تقریباً سوہ کلو کے قریب چاول تھے تو ایک کپ سے تھوڑا کم آئل تھا اور میں نے اس میں سارا کھڑا گرم مسالہ ڈال دیا ہے جو آئل میں جا کے بہت اچھا فلیور دے گا اور ساری پیاز ڈال دی ہیں اس میں میں نے پیاز اس میں زیادہ ڈالی ہے اور آج میں جو آج کی بریانی ہیں وہ بہت ڈیفرنٹ ہے اس میں میں نے پیاز زیادہ ڈالی تو یہ زیادہ پیاز والی بریانی بھی بہت اچھی بنتی ہے یہ دوبارہ ریپیٹ ہو گیا ہے مجھے نہیں پتا چلا ایڈیٹک میں کیا کیا ہو جاتا ہے خیر وہ ہم چلیں دوبارہ سے سٹارٹ کر لیتے ہیں اب پیاز ڈال دی ہے کر مسالہ ڈال دیا ہے ساری چیزیں میں نے اس میں ایڈ کر دی ہیں کبھی کبھی بڑی مشکل ہو جاتی ہے ایڈیٹنگ میں کہ اب مطلب ایک دو دو دفعہ ویڈیو آپ اپلوڈ ہو جاتی ہے کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے اور پیاز ہماری براؤن ہو گئی تھی میں نے اس میں چکن ڈال دی ہے اب چکن کے ساتھ میں پیاز کو اچھا سا بھول لوں گی چکن ہماری سوا کلو ہے اور پیاز کے ساتھ جب ہم چکن کو بھونتے ہیں تو بھوٹیاں بڑی اچھی گولڈن گولڈن سی ہو جاتی ہیں تو بہت اچھی ہو جاتی ہیں پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کی بریانی میں بھوٹیاں ٹھوٹتی نہیں ہیں اس لیے کہ وہ جب آئل میں پک جاتی ہیں تو وہ تھوڑی سی ہرڈ ہو جاتی ہیں اور یہ ہم نے ڈال دیا ہے دہی اور میں نے ٹیماتر بھی ڈال دی ہے دہی میں نے زیادہ ڈالا ہے اور ٹیماتر میرے ہیں تین سے چار عدد اب ہم اس کو دوبارہ دہی کے ساتھ بھول لیں گے یہ دہی والی بریانی ہے اچھلی تو یہ بہت ہی مزیدار بنی تھی آپ کو ضرور ٹرائے کیجئے گا بلکل دیگی بریانی بنی تھی بس سارے مسال سارے میں نے اس میں ڈال دیئے تھے اور بریانی مسالہ بھی ڈال دیا تھا اب ہم اس کو بھی کوک ہونے کے لیے رکھ دیں گے اور اتنے زیادہ کام اور اتنا زیادہ وہ ہوتا ہے کہ مجھے یاد ہی نہیں رہا کہ میں ٹیبل کیلی ویڈیو بنا لیتی میں نے میٹھے کی تو میں ویڈیو بنائی دوں تو جب میں نے میٹھا رکھا تو سب کھا رہے تھے تو میں نے اس کی ویڈیو بنا لیتی ورنہ میں نے جب اپنے ٹیبل سیڈ کیا تو اس میں تو میں ویڈیو بنا ہی نہیں پائی بھول گئی ماشاءاللہ میری خالائیں ہیں اور تینوں میری خالائیں بیٹھی ہیں اور یہ بھاپی پیٹھی ہیں میں نے سوچا ہوں ان لوگ کو بھی لے لوں جب ان کو روائیٹ کیا ہے تو آپ لوگ بھی دیکھ لیں تو اور میری خالائیں بیٹھیں ہیں کزنز ہیں سب پھر ہمروز کے بعد لگیون مال چلے گئے وہاں پہ بہت مزہ آیا سب نے تھوڑی بہت شاپنگ کر دی تھی جو کزنز باہر سا آئیمی کہ انہوں نے بھی ان کو شاپنگ کرنی ہی ہوتی ہے تو اس طرح سے کر دی تھی یہاں ہم آگئے تھیں اشاعت آؤٹریٹ پہ اور یہاں سب خالہ جو بھی ان لوگ کو پسند کرنا تھا کہہ رہے تھے اور خالی پہ آگئے تھے تو اس طرح سے آج کا تھا یہ میرا ویلوگ امید ہے آپ لوگ کو آج کا ویلوگ پسند ہوئے اور یہ میری خالہ کی نواسی ہے بہت پیاری ہمنا تو بس یہ سب بچے بھی انجوائے کر رہے تھے انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویلوگ کے ساتھ جب تک لے اللہ حافظ ہیں ٹیک کیئر